شکریہ اگر پیٹ کرنے نہیں آئے اگر پانڈ لینے آئے ہمیں اگر پانڈ لین بھی نہیں لینے آئے پس سیاست چمکانے آئے ہمیں اگر سیاست بھی چمکانے نہیں آئے پھر کیوں آئے کیوں جی؟ یہ تو کوئی بات ہوگی جس میں اسے ہوں آئے بات ایسی بات ہے جس کو یہاں اسلام کا گھر تھا پاکستان وہ بات وہاں تھی لیکن وہ چار سو سال سے وہ بات دفن تھا تم کوئی در آئے گی اب وہاں وہ بات ہوتی ہے اپنے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ بات ہے اللہماللہ اور اسی کے لیے ابھی چیز ہے میری ایک سنت زندہ کری اس کو سو شردوں کا صحاب کری زندہ کری اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی اس کو دوبارہ دوبارہ گیا لوگ انہیں سنت ہو سکتے ہیں یہ تو ختم نہیں ہوئی یہ تو ہر دور میں ہوتی ہیں وہ نماز والی سنتے ہر دور میں ہوتی ہیں وہ تو سنتے ہیں وہ یہ ختم ہو چکی وہ کیا تھا ایک زبان والوں کے لیے ایک دل والوں ایک زبان والوں کی تصویر ایک دل والوں کی تصویر ایک زبانی جنا اس پر شریعت کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے آپ شریعت تحجب بھی پڑیں دلالات لاوات بھی کریں اللہ کے لیے نہیں ہیں یہ بحشت کے لیے نماز یہ جو ہر مہین نہیں بحشت کے لیے ہیں وہاں اللہ کے لیے ہیں اور وہ دوسرا علم میں وہ علم میں طریقہ ہے اس کا علمہ اللہ کیلہ ہے وہ جو ہی کام رکھتا ہے اس کا علم اللہ کی طرف ہو جاتا ہے ہمارے علماء نے اس کو ڈونڈے کی کوشش کر دی قرآن مجید کی تفسیریں لیکن وہ علم آسل نہیں ہوا آخر کہنے لگے کہ قرآن مجید کے علاوہ وہ علم کہاں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سارا اسلام ختم ہو گیا ہے تو وہ علم کہا ہے لیکن نہیں ہی پتا ہے کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک سبحان اللہ اور سینہ بائی سینہ سینہ بائی سینہ وہ مستقل لوگوں کو ملتا رہا اور ملتا ہے وہ علم کیا ہے جس طرح یہ زبان اللہ لکھتی اسی طرح وہ گوشت کا لوٹھڑا دل وہ بھی اللہ لکھا سکتا ہے سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں جو زیادہ عقل مند ہے سائنس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے آپ نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹھڑا ہے وہ اللہ لکھ کیسے کرتے ہیں بھر اس کی زبان ہی نہیں وہ اللہ لکھ کیسے کرے گا یہی کہتے ہیں نا صحیح تو درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوٹھڑا ہے نہیں اللہ لکھ کیسے کرتے ہیں گوشت کا لوٹھڑا ہے نا یہ دو جبنوں کے درمیان لٹکی ہوئے ہیں گوشت کا لوٹھڑا اور وہ گوشت کا لوٹھڑا دو پسلیوں کے درمیان لٹکا شکل دونوں کی یہ ہی کی ہے یہ جو دھانچہ بنایا گیا اس کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا جب تک وہ مخلوقیں ڈالی نہیں گئی وہ اللہ جولہ نہیں گئے جب اٹھے کوئی مخلوق دماغ میں بیٹھ گی سوچنے کے لیے یہ جانوار کیوں نہیں سوچتا ہے انسان سوچتا ہے یہ دماغ تو اس میں بھی ہے نا مغز تو اس میں بھی ہے نا لیکن اس میں وہ مخلوق نہیں ہے نا اگر اس میں وہ سوچ ہو تو یہاں تمہارے پاس قید کیوں ہو جب وہ جنگلہ کے گانس پھوس کھاتا ہے یہاں اس پانی بھی دے ہوں گا میں دو پھر تمہارا قنام پر اپنے پر رہے بھاں گیا نا ہوتا کچھ چیزیں دماغ میں بیٹھتی سوچنے کے لیے کچھ سومنے کے لیے کچھ سننے کے لیے اور کچھ بولنے کے لیے اور کچھ مخلوق کچھ ڈالچے کو چلانے کے لیے اگر اگر اصل چیزیں وہ مخلوق ہیں وہ جو اس ڈالچے کے اندر ہیں یہ ایک کالب ہے ان کا مکان ہے وہ مکین ہے وہ اس مکان کے اندر رہتے ہیں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفہ وہ سینے کے درمیان میں ہے وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھرے کے ذریعے ہیں سبحان اللہ وہ جو مخلوق ہیں وہ بولتی ہے اس گوشت کے لوتھرے کے ذریعے ہیں اب جانوروں میں مخلوق نہیں ہیں وہ بول نہیں سکتے ہیں آہ ہوں کر سکتے ہیں نا گلے کی آواز نکال سکتے ہیں بول تو نہیں سکتے ہیں اللہ گلے تو سب کہیں گے آوازیں ہی لاتھا لاتھا کیوں ہیں وہ مخلوقیں ہی لاتھا لاتھا ہیں آہ ہوں کر سکتے ہیں اب وہ مخلوق اس گوشت کے لوتھرے کے ذریعے بولتی ہے انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر وہ مخلوق جانور میں آتی وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتا تو اتنا ہی بولتا اب یہ ثابت ہو گیا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس مخلوق کے ذریعے یہ گوشت کا لوتھرہ بولتا ہے اگر وہ مخلوق نہیں ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے اس کو گنگا بولتا ہے تصویح سے مسلمان اور اس دل کی تصویح سے مومن کیونکہ سورت اجرات میں بقیدہ فرق بتائے گیا ہے احرام نے کہا میمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمائے نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں ہوتا رہے گا دیکھنا آپ عدیس ریم میں ایک مومن بھائی بھائی ہیں لکھا ہوا ہے نا وہ غلط لکھا ہوا تھا نہیں ہے نا اگر مومن بھائی بھائی ہیں دیکھ دوسرے لڑتے کنے ہیں دوسرے کافر منافق کیوں کہتے ہیں سارے اپنے آپ کو شیعہ بھی مومن سمیٹتا ہے سنی بھی مومن سمیٹتا ہے جو بندی بھی مومن سمیٹتا ہے اگر مومن سارے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے کنے ہیں مومن تو بھائی بھائی ہیں اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہے نا ان کے صرف زبانی کلمہ پڑتی ہے نا زبانی صاحب سے سارے مسلمان ایک ہیں ہم سارے اسلامی ممالک ایک لیکن دل سے تو ایک نہیں ہے نا دل سے تو ایک دوسرے کے اخلاف ہیں لیکن جب ان کے دل بھی اللہ میں لگ جائیں گے وہ زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی ہے پھر نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں سیعہ و نوابی ہوں بس کہیں گے بس امت ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں صرف امت ہوں اور کچھ نہیں اس کے بعد وہ دین کی تحقیق میں نکلتے ہیں کہ دیکھیں دین قوم سا سیئے بھی جب ایک دین ہے تمہارے بس قدیمی دین ہے تمہیں تحقیقی کیا ضرورت ہے اس کی تحقیق اگر کری تو انہوں نے کری نا جن کے اوپر یہ دین اترا اب ہم نے تم کی نکل ہی کرنی ہے نا لیکن وہ کیا کرتے ہیں پھر دین کی تحقیق کرتے ہیں ہمارے علماء پھر کیا کرتے ہیں بھائی آلہ حضرت کو مانتے ہو جب انہوں نے تفسیر لکھ دے اب تم کو تفسیر کیوں لکھتے ہو دیکھنا جب ان کو مانتے ہو تو انہوں نے تفسیر لکھ دیا ہے قرآن کی تفسیریں لکھ دی اب اسی پہ ٹھیک ہے ہر عالم اپنے نئے منتر لڑاتا ہے ہر تعلق دین کی تلاش میں نکلتا ہے نہ اس کو دین ملا نہ اس کو دین ملا مناظرے بھی ہوئے ایک دوسرے کو کرسیاں بیماری دین کو نہیں ملا دیکھنا اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں سرات مستقیم ہو تو نماز تمہاری ہوگی اگر تمہارا سرات مستقیم ہی نے تو نماز کیا ہے پھر تو ٹک رہی ہے نا اب بہتر پھر کے یہاں کہتا ہے میں آپ نے صحیح سمجھتا ہے کوئی ایک کی صحیح ہوگا نا کوئی ایک کی نماز صحیح ہوگی نا تو باقی جویں ٹک رہی ہیں نا پھر وہ صحیح کونسا ہوگا بڑی احسان سی بات ہے جس کے لئے تم سالوں پر بات کر دیتے ہو کچھ لوگ ہیں ادھر کے یاد ہے ادھر کے یاد ہے ادھر کو دین کا سمجھ نہیں لگتی ہے کچھ لوگ ہیں جن کے زہر بھی خراب ہیں باطن بھی خراب ہیں نہ زہر میں نماز روزہ ہے نہ دل میں اللہ لہ یہ دوسرا کے مسکتے ہیں کیوں ہی نماز روزہ بھی نہیں زبان کرتی ہے دل بھی اللہ لہلہ نہیں کرتا یہ سرات مستقیم نہیں ہے دوسرے لوگ ہیں جن کے ظاہر درست ہیں باطن سے آئیں نماز تصویر روزہ زبان کرتی ہے لیکن دل کال ہے سرات مستقیم یہ بھی نہیں ہے اگر یہ سرات مستقیم ہوتا تو بہتر تہتر فرقے انہی لوگوں کی وجہ سے بنے تو فرقے کیوں بنتے ہیں کی فرقہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سرات مستقیم یہ بھی نہیں ہے تو تیسری وہ لوگ جن کے ظاہر خراب باطن درست ظاہر میں نماز روزہ داڑی کنی ہیں لیکن دل اللہ لکھا یہ پنڈی میں مری میں ایک مرزوب تھے پیر لال شاہ صدر عجوب بادشاہ بھی ہو گیا تھا ننگے پاؤں کے پاس جائے کرتا تھا اور جس کو وہ بھنڈا مارتے گھالی دیتے اس کا کام ہو جاتا لیکن نماز روزہ کونی داری کونی اب رانس والسرات مستقیم وہ بھی نہیں ہیں کیوں ان کی اگر کوئی نکل کرے وہ تو زندگی ہو جائے گا یہ شک یہ صرف ان کے لیے تھا وہ با مرتبہ تھے با مرتبہ تصدیق اور نکالیا جو اس کی نکل کرتا ہے وہ زندگی ہو جاتا اور جن کی نکل کرنے سے زندگی ہو جائیں تو سرات مستقیم وہ بھی نہ ہوا نا جی تو پھر سرات مستقیم کیا ہوا زہر بھی درست اور باطن بھی درست سبحان زہر میں بھی کچھ نماز روزہ آتا ہو پڑتا ہو اور دل بھی کچھ انلاوہ کرتا ہو یہی سرات مستقیم کہیں سے بھی اصل ہو جائیں کہیں سے بھی اصل ہو جائیں سرات مستقیم کیونکہ زبان کا تعلق لوگوں سے ہے دل کا تعلق اللہ سے ہے لوگوں کو بھی رکھنا ہے اللہ کو بھی رکھنا ہے ادھر کیا ہو اللہ کو چھوڑ دیا لوگوں میں شروط کر لی حساب یہ مقام تو مومن کو پتا چل گیا مسلمان کو بھی پتا چل گیا آگے پھر ولی ہوتا ہے یہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے وہ جو مخلوق ہیں یہ سارا کمال ان کا ہے اس کمرے میں ان کو بولتے ہیں ہافت ہے کل یہ ضرور پڑا ہوا کچھ صورتیں ہیں ہافت ہے کل سات سات تعلے ہیں یہ تمہارے اندر سات لطیف ہیں ان کو کھولنے کے لیے سات تعلے ہیں اللہ ایک اندر تعلے کو بولتے ہیں وہ تمہارے اندر تعلے لگے ہوئے ہیں یہ تعلہ کیسے کھولے گا اب یہاں تعلہ لگا ہوا اب کیسے کھولیں گے اس کو اور تھوڑی ماریں گے ان تعلوں کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے یہ جو ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں ادھر دھیان کر ادھر دھیان کر وہ ان کے اوپر اتھوڑے مر لگاتے ہیں ان اتھوڑوں سے پھر وہ تعلے ٹوٹتے ہیں پھر جو تعلے ٹوٹتے ہیں پھر جو اندر رہتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ پکارنشن کر دیتے ہیں پھر جب وہ اللہ اللہ پکارنشن کر دیتے ہیں تو اللہ کے نور سے ان کی پرشنشن ہو جاتی ہے بارہ سال لگتے ہیں اللہ کے نور سے پرش ہوگی بارہ سال بھالک ہو جاتے ہیں جب بھالک ہو جاتے ہیں اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلے حضور پاک کے قدموں میں سبحان اللہ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے لوگ کی پنجویلے آشکارویلے لوگ کی مسیطی آشک قدمہ سبحان اللہ جو لوگ پانچ بار اب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہام مسجد ہے نماغی رب کی یاد ہے بس جب باجمات ہو جائیں گے نا لیکن جو لوگ اس کے ساتھ حرم اللہ علا کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے سبحان اللہ جب قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب اس کے بعد پھر ولی اللہ کیا ہے پھر رہتے ہیں اخیر میں غیار مقلد ہو جائے پھر نمازیں قبول ہوں غیار مقلد کیوں بہتر پھر کے کیوں اب وہ جو نماز سورت نماز کی قسمیں ہیں مسلمان کی نماز اور ہے مومن کی نماز اور ہے غلی کی نماز اور ہے سبحان اللہ مسلمان کی نماز کو بولتے ہیں نماز سورت مومن کی نماز کو بولتے ہیں نماز حقیقت غلی کی نماز کو بولتے ہیں نماز عشق مومن کی نماز حقیقت ہے یعنی اصلی چیز مومن کی نماز ہے جو صحیح ہے اب نماز سورت جو مسلمان پڑھتا سورت کا مطلب ہے وہ نہیں ہے اس کی نقل ہے آدمی نہیں ہے اس کی تصویر ہے جو نماز سرود اس کا مطلب ہے وہ اصل نہیں ہے اس کی نکل ہے نکل سے کیا اصل ہو اس اصل کے لیے تو میں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی دل کی بھٹکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر تم کوشش کرو گے کام کاش کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہی یہ مخلوقیں جو بھی اس دنیا میں انسان آیا اس کے اندر یہ مخلوقیں ہیں جن لوگوں نے ان کو جگہ لیا وہ تو کچھ پا گئے وہ مر کے بھی زندہ ہیں جنہوں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں اس چالی سال کے بعد یہ آستہ آستہ ختم ہونا شروع جاتی ہیں پھر ہو سکتا ان کی زندگی میں یہ پاہ جو جائیں پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں اب نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری اب تو بھلے اللہ کے ضربیں لگا بھلے میں تجھے اب جو طالوں کے اندر چیزیں ہیں اگر تو نے طالے توڑ بھی دیئے تو اندر تو مردوں پڑے ہوئے اب وہ اللہ نے کیا کریں گے اب نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری اور یہ چیزیں جوانی کے وقت کہ درجوانی توبہ کردن شیعہ ہے پہنٹو جن لوگوں نے اللہ کو پایا اللہ سے دوستی کری جوانی میں کرے براہ پا تو یہ پنشن ہیں آپ دنیاوی کام کرو پنشن آپ دینی کام کرو تو پنشن دینی کام کے پنشن ملے گی اور اللہ تعالیٰ تم کو بزرگ بنا کر بٹھا دے گا یہ دل سے نظرانا دل سے نظرانا دل سے روٹی ہے یہ دل سے آیا سب کپڑا وہ پنشن دل دین کی یہ پنشن ہے نا لوگ تمہاری تعظم کریں گے یہ دین کی پنشن ہے نا سبان اللہ تو اس میں جن لوگوں نے چونکہ یہ جو تصویح ہے دل کی تصویح وہ چالیس سال سے پہلے پہلے بچے کو ہاتھ لے رہا ہے بڑا دیج دل چل رہا ہے جو ہوں جو عمر بڑھتی جائے گی دل کے سبیٹ آستہ ہو جائے گی چالیس سال کے بعد ہو سکتا ہے دل کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کندر ہے وہ دھڑکن کندر اندر چلی جاتی ہے پہلے باہر ہوتی ہے نمائے ہوتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے جب دل کی دھڑکن محسوس ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ کیسے منائے گا لیکن کچھ بزرگ ایسی ہوتے ہیں دیکھا ہے ہزاروں میں سے ایک دو ایسی ہوتے ہیں جو زیادہ دوشی پڑھ دے دوشی فری والے کام کرتا ہے اس کو اندر سے قائم رکھتا ہے یا کسی ولی سے نسبت دی وہ نسبت بھی بڑے کام آتی ہے وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے لیکن یہ بہت کم دیکھیں ہزار میں ایک ہی دیکھا ہے اکثر ہیں کہ جن کے یہ قلوب ختم ہو گئے جن کے لئے قرآن نہیں فرماتا ہے ختم اللہ اللہ قلوب تو جن کے یہ قلب ختم ہو جائے وہ قلب کی آواز وہ قلب سنتا ہے نہ تھا قلب بھی نہیں ہے تو وہ اس آواز کو کیا سنیں گے یہی وجہ ہے کہ ایسے جماعتوں میں نوجوان طبق زیادہ اب راج ان کی قلب ختم ہو گئے ان کی ناتانی میں ہو گئے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا قلب ختم ہو گئے یا اس تعلیم کے لئے وہ کیا کریں ان کے لئے یہی ہے کہ پہلے تو ضربیں لگائیں ہو سکتا ہے اللہ اللہ شروع ہو جائے اگر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب میں اندر سے خالی ہوں پھر وہ سانس کے ساتھ اللہ ملانے کی کوشش کریں سانس اندر لیتے ہیں وگر اللہ بار ہو سانس پھر سوتے میں بھی آتا رہتا ہے سوتے میں بھی پھر اللہ ہوتے رہتی ہے لیکن جو مرتبہ دل سے ملتا ہے وہ سانس سے نہیں مل سکتا ہے سانس چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار سانس آتے ہیں چوبیس گھنٹے میں چوبیس زیادہ فر ذکر کر لیا اور وہ دل کی دھڑکنیں ایک گھنٹے میں ساڑھے تین ہزار ذکر سے اندر لیتے سپیڈ تیز رہتی ہے ایک گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں سوا لکھ سے بھی بڑھ جاتے ہیں سوا لکھ سے بھی بڑھ جاتے ہیں سوا لکھ سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے اب بہت سے لوگ ہیں ان کو مصیبت آتی ہے تیرے رب کی یاد میں بیڑھے آتے ہیں جب تو خوشحال تھا تو رب کو بولا ہوا تھا بہت خوشحال تھا تیرے پاس مال اور دولت ہی تو نے اس کے لئے کیا کیا اب تو مصیبت مہت اس کو یاد کا وہ تیرے لئے کیا کرے اب تیرے کیا کرے وہ تو نے اس سے خوشحالی میں کچھ نہیں کیا عبدالی میں وہ تیرے ساتھ کیا کرے لیکن ایک ہے قرآن مجید کی آیت ہے فس کرونی فس کرونی تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں وہ کس کے لئے فس کرونی ہے ذکر کا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں جب یہ کسی کے دل کی آواز اللہ اللہ میں گھنجتی ہے اس آواز کو اللہ تعالیٰ روز سنتا ہے اکھش مولانے یہ آواز بہت المعمور میں جاتی ہے بہت المعمور کی مخلوق کو اللہ دیکھتا نہیں ہے لیکن وہاں کی آوازیں سنتا ہے ایک دن یہ آواز گمگین ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ سے پوچھتا ہے اس کو کیا ہو گیا فرشتہ فرما دے ہیں اللہ اس کو یہ مصیبت آن پڑی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں اور اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہے اور اس کا کام ہو گئے سبحان اللہ تعالیٰ فرشتہ فردر وہ گڑ گرا رہا ہے رو رہا ہے اس کی حجت پوری نہیں ہو رہی اور اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہے اس کی حجت پوری ہو سبحان اللہ فردر اللہ نے قانون منایا ہوئے ہیں کہتا ہے اگر عام آدمی ہیں نماز پڑھتا ہے پہنچ نماز پڑھ اور پانچ آزار دفع روز ذکر کر رہا ہے اللہ جہاں قرآن مجید میں نماز کا لکھا ہے اگر نماز پڑھو تو یہ بھی لکھا ہو ذکر بھی کرو ایک چیز پکڑی نہ تم نے ایک چھوڑ دی شیطان روکتا ہے لوگوں کو نماز پڑھنے والوں کو ذکر کی طرح نہیں جانے لیتا نماز تو پڑھ دی تو یہ بھی تو ذکر ہے اور ذکر کرنے والوں کے نماز کی طرح نہیں جاتا ذکر تو کر لی یا نماز کی طرف کیا وہ شیطان انسان کو روکتا ہے عالم کے لیے امام کے لیے حکم ہے جس کو بولتے ہیں عالم باعمل عالم کہتے ہیں یار ہم بھی نمازیں پڑھاتے ہیں سارے مسئلے جانتے ہیں تو پھر ہم کو بے عمل کیوں کہتے ہو ہم بھی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم میں کونسی بات ہے جس کے لیے تم ہم کو عالم بے عمل کہتے ہو عالم کے لیے حکم ہے پچیس زیادہ دفعہ روزان سے کر لی اللہ وہ پانچ ہزار دفعہ کرتا یہ پچیس زیادہ دفعہ کرتا تب اس کا فضیلت ہے اگر وہ بھی پانچ یہ بھی پانچ برابر ہے نا اگر وہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا تب بھی برابر ہے پھر اس کے لیے درویش کی حکم ہے یہ گتب عبدال ہو جاتے ہیں اب آپ بیٹھیں گے آپ کو رستیں ہی پتا کتب عبدال کیسے بنتے ہیں نہیں پتا نا اس کا طریقہ ہے نا اس کے لیے حکم ہے تو بہتر آزار دفعہ روزانہ ذکر کارے بہتر آزار دفعہ روزانہ ذکر کارے ہاتھ ہو جائے گھر بات چھوڑنا پڑے ہم نے ایسے آدمی دیکھے ایک آدمی لال باغ میں تھا روزانہ بہتر آزار کا ذکر تھا تسبیح سے کرتا صرف دو گھنٹے سو دو گھنٹے سو دو گھنٹے اگر وہ اس کو پھر مرتبہ ملا یا نہ ملنا ہم نے مینہ ڈیڑھ مینہ اس کو دے گا دو گھنٹے سو تا با فی تب اس کا بہتر آزار دفعہ روزانہ ذکر کارے اس کے بعد پھر حکم ہے اگر تُو میرا عاشق بننا چاہتا ہے پھر اس کے لئے حکم ہے ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ کا عاشق کیسے بنائے راز مل جائے تو محمولی بہت ہے راز نہ مل جائے تو بڑھے دور ہے کہتا ہے اگر تُو میرا عاشق بننا چاہتا ہے میں تیار ہوں آجا جلدی آجا اس کے لئے تجھے سوال لکتا فاروزانہ ذکر کرنا پہتا ہے سوال لکتا ہے کیونکہ سوال لکت سے آگے کوئی بھی باز کرنی ہیں سوال لکھ جب وہ تسبیح سے کرتا تھا بہتر ازار دو گھنٹے سوتا تھا اب باقی وہ سوال لکتا ہے جن یہ وہ دل کی دھڑکنے اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں وہ ایک گھنٹے میں چھے آزار چوبیس گھنٹے میں سوال لکتا ہے سوال لکتا ہے جب فتح مکہ ہوئی اصحابہ اکرام کے دل سوال لکتا پہنچ چکے تھے اس وقت آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی جس کا مطلب دیو بندی لیتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی آپ کے کیا گناہ تھے نہیں تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی وہ جو سوا لگ تک پہنچ چکے تھے اور وہ آیت ہر زمانے کے لیے اس سب کے لیے نہیں ہے قرآن میں پورے زمانے کے لیے جب تک یہ دنیا ہے آج بھی اگر کسی کا دل سوا لگ تک پہنچ جائے اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اکلے پچھلے کناب آف کر وہ صدر کا گھر ہے ان کی گلیوں میں جانے کیلئے اجازے لینے ہی کرتی اس طرف اجازے کیا ایک تو اجازے اوپر سے ایک اجازے نیچے سے تم یہاں تحجد پڑتے رہو اس میں اس نے وسوسیٰ ڈال دی ہے نماز خراب کر دی نا لیکن جب آپ اللہ کی ذکر میں بیٹھیں یہ بھی تجربہ کر لیں اللہ کی ضربیں لگائیں اس وقت شیطان کا کیا ہوگا وسوسیٰ کوئی خواب ہوگا آپ کو خیال نہیں دیئے تو ضربوں میں اللہ کی ذکر میں وسوسیٰ نہیں آتے ہیں نا وہ کیوں نہیں آتے ہیں یہ اللہ شیطان کیلئے زیارے قاتل ہیں وہ اس وقت بھاگ جاتا ہے لیکن جو ہی آپ نے ہلکا بند کیا تو پھر وہ آگئے نا اب آپ چوبیس گھنٹے تو اللہ نہیں کر سکتے پھر وہ آ جائے گا سوئیں گے پھر آگئے لیکن اگر آپ پہ اندر وہ مخلوقیں جہاں کو اٹھیں انہوں نے اندر حرکہ بنا لیا تو پھر وہ کس وقت آئے گا وہ تو مخلوقیں چوبیس گھنٹے اللہ حکر کیا پھر تو اس جسم میں نہیں آسکے گا پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اب جب تم نے ضربیں لگانا شروع کر دی شیطان کے پاس ایک شیطانی فوج ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو کچھ بھی اس سے اپنا کنیکشن بھی رکھا ہے کہاں رکھا ہے آنکھیں تو نہیں وہ بہت دور ہے اس نے کہا آنٹھوں سے کوئی کان کر مجھے کوئی اعتراض نہیں پہنس ایدر جا انگلین جا امریکہ جا مجھے کوئی اعتراض نہیں آگئے نہیں درست کوئی اعتراض تو نہیں ہے خوشبوئے سم میری ناک سے مجھے کیا اعتراض ہے بھلے پتبوئے سم مجھے کیا اعتراض ہے کانوں سے سن کوئی اعتراض ہے زبان سے میری نام دیکھا کوئی اعتراض نہیں ہے آنکھوں سے مخلوق کا نظارہ کر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیز میرے لئے چھوڑ دینا اگر تُو نے اس کو بھی دلیوں میں لگا دیا تیرا میرا طلقی ختم ہوگا وہ چھوڑی سی چیز کیا ہے کوئی گوشت کا لوتھرا دل ہے پورا جسم تیرا جدر مرجع استعمال کر لیکن وہ دل میرے لئے تو جب تم نے اس دل کو بھی دنیا میں لگا دیا تو اللہ سے طلقی ختم ہوگی ہے جب اس دل میں اللہ اللہ گنجنا شروع ہو جاتی ہے طلق کیسے جوڑتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اعتحار ہے اور دل کو صاف کرنے کے لئے ذکری اللہ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی صاف شفاف ہو گیا ابھی ٹیلپون پڑا ہوئے صاف ہے بالکل لیکن پھر بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے اس دنیا میں نظام نور کا ہے یہاں بجلی کی دو طارے چاہیے ہیں وہ دو نور کی طارے چاہیے ہیں دل صاف ہو گیا پھر بھی جب اللہ اللہ کرنے سے اللہ کا نور اس دل میں آئے گا جس طرح یوئے کو لوئے سے نسبت ہے مکنہ تیس سوئی کو دور سے کھینج لے کا نسبت ہے باقی تاتوں کوئی کھینجتا ہے اسی طرح وہ نور کا گولہ اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے جب اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے تو اس ٹیلپون کا کنیکشن وہاں سے جڑ جاتا ہے یہی بجائے کہ عام لوگ گھر میں دعائیں مانگتے ہیں سب کچھ قبول ہی بھی ہوتی ہیں پھر وہ ولیوں کو پاس چلے جاتے ہیں ولیوں کے پاس جانے سے قبول ہوتی ہے تب جاتے ہیں اللہ تو ولی کے پاس بھی ہوئی ہے جو گھر میں جو دعائیں مانگتا ہے تب ہی ہوئی تھا نا گھر میں وہ ٹیلی فون نہیں تھا وہ درہاز جائے گی پتہ نہیں کب فرشتے لے کے جائیں گے کب وہ دیکھے گا مرجی کا مالک ہے لیکن جب ولیوں کے پاس جا وہاں در تیلی فون لگا ہوئے یہ طرف بات کریے درست تک پہنچی سبحانہ صلی اللہ جب ولیوں کے پاس وہ تیلی فون ہے تو انہوں نے لگوائے ہیں ہر آدمی یہ لگوا سکتا ہے کوئی بھی چیز لگوا سکتا ہے لیکن وہ جو طریقہ بتایا اس طریقے پر عمل کرے تو انشاءاللہ کامیرہ بھی ہوئی جاتی ہے اور دوسرا اگر کسی چیز کو دل بے بسالوں سے بحبت ہو جاتی ہے اب کوئی بھی چیز ہم نے دیکھا جو لوگ بٹیرے پکڑتے ہیں بٹیرہ کوئی ایسی ہے عام چیز خاص چیز تو ہے نہیں ہے وہ جو بٹیرے پکڑتے ہیں وہ رات تو انتنی محبت ہو جاتی ہے کہ رات اسے پکڑتے جاگتے رہتے ہیں کیوں؟ یا کہیں بلی رکھا جاتی ہے اتنا جاگتے رہتے ہیں کہ بلی گھا بٹیرے سے محبت ہوئی کیونکہ بٹیروں میں رہتے ہیں ہر آدم اور جب دل میں ہر اللہ رہتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پر اللہ کے حبیب سے بھی ہو جاتی ہے وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں جب اس کے حبیب سے ہوگی تو سب ولیوں سے ہوگئی اور جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ تمہارا احسان کسی کا احسان اپنے پر لیتا نہیں ہے اس میں یہ خوبی ہے آپ اس کے لئے ایک رپیہ خرج کریں وہ دس رپیل اٹھاتا ہے اس کے لئے ایک نیکی کریں دس گناہ نیکیوں کے سواب دے لیتا ہے احسان نہیں جاتا تو اس کے لئے تھوڑی سی محبت کریں دس گناہ زیادہ وطم سے محبت کریں جس بندے سے اللہ محبت کر لے پھر میں تیرا اور تم میرا تو اس کو اگر ولیوں نے پایا نا اس طریقے سے پایا ہے اور یہ طریقہ سب کے لئے باقی بھی طریقے ہیں لیکن وہ سب کے لئے نہیں ہیں وہ کسی کسی کے لئے ہیں وہ وہ کسی کے لئے نہیں ہیں یہ طریقہ سب کے لئے ہیں وہ طریقے ایسے ہیں اس میں کوئی نماز روضہ نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے اس میں نماز روضہ بھی نہیں ہے وہ ذکر بھی نہیں ہے اچھا کام بھی نہیں ہے چوری کرنے کا اس پاس بھی دھر چل آگیا مڑھ کے لئے ولی بند کی آگیا کتب بھر گیا لیکن وہ سارے چوروں پہ لئے تو نہیں ہیں ابو بکر ہماری ڈاکر ڈالنے کے لئے گئے رات و رات مڑھ کے ولی بند کی آگیا وہ بھی طریقے ہیں لیکن وہ ہر کسی کے لئے نہیں ہیں وہ خاص خاص ہے اور یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے کہ ہر کسی کے لئے ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور آسل کر لیں اور اس میں اگر آپ نماز پڑھی یہ کوئی اللہ کے لئے نہیں پڑھی اپنے جنت کے لئے پڑھی ہے تو کسی بچنے کے لئے جنت کے لئے نماز پڑھی اللہ کے لئے نہیں پڑھی لیکن جب کیونکہ اللہ کا طالق دل سے ہے نا جب آپ دل سے سلسلہ شروع کریں گے تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا نا آپ اللہ کی طرف چل پڑے یہ اللہ کا راستہ دل ہے اس میں کسی بھی جگہ آپ مار جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ماریں ان کو مرضا مدکہ ہو اللہ اللہ کر دے کسی بھی مقام کیونکہ نفسوں سے جہاد کرتے ہیں مرے ہونا کسی بھی مقام جس رق بھی مار جاؤ تمہاراں ہم پر شہد ہوں گا وہ اللہ کے لئے ہے اور یہ دنیا کے لئے ہے اور اس کے لئے پھر یہ ہے اب ہمارا ہی ایمان ہے کہ جو بھی کلمہ گوئے گستاغ نہ ہو اس کے حبیب کی گستاغی تو اس کو پسندی نہیں ہے بس اس کے حبیب کا گستاغ نہ ہو بھلے کتنا بڑا گونے گار ہے ہمارا ہی ایمان ہے بخشا جائے جنت میں جائے یہ ہمارا ہی ایمان ہے کتنا بڑا گونے گار ہے اس کو جانا جنت میں تو اس کے گناہوں کی شزا جی چاہے تو وہ ماف کر دیں مرجی کا مالک ہے جی چاہے اس دنیا میں اس کو کوئی بیماری ایسی لگا دیں بعض لوگوں کو مرنے سے پہلے دو تین سال پہلے بیماری لگ جاتی ہے وہ ان کے گناہ کے کفارے کے لئے تب یہیں ان کو سزا دے تو آگے ان کو جنت میں لے جانا اگر گناہ اسی بھی زیادہ ہے تو پھر کچھ عرصہ قبر میں رکھ کے نا اس کو سزا دینے کے جانا اس کو جنت میں لیکن اب رہا سوال جنت میں وہ چلا گیا کسی طریقے سے انہیں گار تھا کلمے کے ذریعے جنت میں چلا گیا ادھر سات جنتے کس جنت میں جائے تو وہاں ایک سے ایک آلہ جنت ہے سب سے جو ادنا جنت ہے اس کا نام خلد ہے سب سے جو ادنا عبادت ہے قابل قبول سب سے ادنا عبادت وہ قلب کی ہے یہ زمانی عبادت کا کوئی اعتباہ نہیں ساری کرتے ہیں سب سے ادنا عبادت قلب کی ہے اور سب سے ادنا جنت خلد ہے قلب والا خلد کا حق دار ہے اب وہ بھی خلد کے نیسے جنتی کونی وہ بھی خلد میں چلا گیا وہ سب اللہ تعالی نے قرآن برید خرمایا انہی لوگوں کے لئے کیا انہوں نے سمجھ لکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں میں برابر کر رہے ہیں اب وہ جنت میں چلے گئے لیکن انہوں کے غلام بن گئے رہیں گے اور کتنے پیشتائیں گے کارش یہ قلب تو ہم میں بھی تھا اگر ہم اس کی باز کرتے ہیں ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں اب غلامیں کو دورے نہیں ملیں گی ار مخلوق کا طلب ایک ایک آسمان سے ہے اگر یہ آسمان کی سہر کرنا چاہے ملکوت کی جہاں پرشتے ہیں اس قلب کے ذریعے اس کو پرواز ادھر چلی جائے گی اگر جو بروت کی سہر کرنا چاہے اس روح کو تیار کر لیں اگر انگوپوت کی کو کرنا چاہے تو سری کو تیار کر لیں اسی طرح اگر اس نے قلب کی عباد کری تو خلد کا حق دار ہے روح کی عباد کری دارہ السلام کرائے سری کری عدن کا ہے اس نے یہ دریعے ہیں ایک عدیس میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا جنت میں جا کے افسوس ہوگا نہیں اس کو یہ افسوس جنت میں جا کے ہی افسوس ہوگا جو لمح دنیا میں بغیر ذکر اللہ کے گزرہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہی نہیں تھا اس کو یہ افسوس کاش میں ذکر کرتا ہوں میں بھی ان جیسا ہو جاتا جو قلب کا ذکر کرتا ہے کاش میں روح کا ذکر کرتا ہی درجہ اور آگے چلا جاتا ہے اور وہ کہے گا کاش میں صریح کا ذکر کرتا ہی درجہ اور آگے چلا جاتا ہے کیونکہ ساتھ ہی جنتیں ہیں اور ساتھ ہی مخلوق ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم نہیں کوئی بیعت کرتے ہیں نہیں کوئی نظرانے کی عادت ہے ہم کو یہ ایک فیض ہے ہم کو ملا ہم کہتے ہیں کہ باقی ہمارے بیعت وہ بھی سے مستفیز ہوئے اگر کسی کے دل میں اس طریقے سے اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا اگر آپ نے نہ بھی دینا تو وہ جو اندر جاگ اٹھا وہ ضرور دعا دے گا میرا مسیح کام اگر نہ کامیابی ہوئی تو تمہارا کیا بگ رہا ہے جیسے ہو ویسے تو رہو گئی نا عبادتی درج ہو جائے گی نا اس کے لئے اس کو ذکر لہو اپنی قسمت آسمان ہر آدمی کو یہ وہم ہے خاص کر یہاں جو یورپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو بڑا فکر کمان ہے پاکستان میں جاتے ہیں کیوں وہاں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے اللہ کا کیوں کتنا بڑا افسر ہوں کرم نہیں تو اور کیا اور تیسے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اسی سال کا ہو گئے اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا یہ کرنوں سمجھتے ہو نا ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس جو رب کے دشمن ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں تمہارے پر کیا کرم ہوا؟ کیا کرم ہوا؟ بلکہ ان کے پاس تم سے بہتر چیزیں ہیں پیس کے اخلاف ہو گئے تو تمہارے پر آپ کا کوئی کرم نہیں ہے پھر جب یہ اللہ نے شروع ہوگی تو کرم ہو گیا نا پھر کار بنگلہ دیا تھا اور کرم افسری دی اور کرم سے دی اور تھا بے شرد بے شرد لیکن کرم بھی پہلی پہچانی یہ دل ہے تو اس کے لیے جو میں نے باتیں کریں بات سمجھ میں نہیں آئے اس کی تسلی کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں طریقے کی مطلق نہ ہے یا ان مخلوقیں کو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے پوچھ لیں اس کے بعد ذکر لیں اور اپنی قسمت آزم ہے آپ کے کہیں بھی پیرو مرشد ہے ہم سے اسے کوئی تلق نہیں ہے نہیں ہے تب بھی ہم کوئی اسے تلق نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں تین سو سٹھ بھلی ہوتا ہے ایک وقت میں چالی عبدال ہوتا ہے پوری دنیا میں عبدال اس لائق نہیں ہے وہ گتم کو بیعت کریں کبھی سنائے کسی عبدال میں بیعت کریں وہ اس لائق نہیں ہے صرف غوث اور قطب بیعت کر سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں چار ہوتے ہیں اب بتاؤ اگر تمہارے شہر میں کتنے ہوں گے آگر لندن میں کتنے ہوں گے مانچسٹر میں کتنے پھر پاکستانی انسان میں کتنے ہوں گے جب کہ پوری چار ہوتے ہیں ایک وقت میں اب کیا خبر تمہارا مرشد غوث قطب میں ہے یا نہیں اگر تمہارا ہے تو ان کا تنی ہوگا سب کے تو نہیں ہوں گے کسی ایک کئی کامل ہوگا لیکن سب نے ان کو کاملی سمجھا تب ان سے بیعت ہوئے اگر تو اس کا مرشد کامل ہے تو پھر تو وہ جیسا بھی ہے سلطان صاحب نے فرمایا آپ پہلا سی سارا ہوں اگر اس کا مرشد کامل ہے تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا مرشد عدیدار بہو میں لک کرو رہا ہجام ہوئی لیکن پہلے یقین تو ہو جائے ہیں واقعی کامل بھی ہے یا نہیں کیوں جی کیسے آپ اس کو پہچانیں گے کبھی نہیں پہچان سکتے آپ زیادہ اس کی داڑی دیکھیں گے یا جبا دیکھیں گے یا نماز پڑتا دیکھیں گے یہ کچھ دیکھیں گے نہیں چور کو چور پہچانتے ہیں ولی کو ولی پہچانتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ لشنو جائے کھا بارت اللہ 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 لیکن پہچانای ہے اس وقت آپ داتہ صاحب پہ چلے وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ عرقت پیدا ہوگی نا اللہ والم میں تیزی آگئی آپ سمجھ جائیں گے یہ مردیک کامل سلطان صاحب پہ چلے جانا وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے عرقت پیدا ہو جائے گی ذکر تیز ہو جائے گا سمجھیں گے مردیک کامل ہے پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا ہے اگر وہی بات ہوتی ہے جو سلطان صاحب پہ ہوئی تھی داتا صاحب پہ ہوئی تو پھر تو وہ کاملی ہے اب جہاں جاتی ہے جہانے لے آب اس کو لیچھوڑے کیونکہ وہ کامل تم جیسے بھی اسے خریدیاں ہوئے جدرہ وہ جائے گا اپنے مال ساتھ لے گئے اللہ اللہ باہر جاتے ہیں باہر باہر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب پھر کامل نہیں ہے پھر وہ ناقص ہے پھر اس کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا اس کو پھر چپ کر کے بوری میں بنکھا دیا پھر قریبی دریا میں بھاگیا آ رہا کیونکہ وہ سولہ مخلوقوں کا بات ہے مرشد پکڑا یہ جسم اللہ کو نہیں پہنچتا وہ جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو پہنچتی ہے مرشد اللہ کی پکڑا تھا اور جو وسیلے تھے وہ ان کی طرف ہو گیا ہی نہیں وہ اندر ختم ہو گئے ہنگذری ہم نے رب کو پہنچ جا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی وہ تو سولہ مخلوقوں کی قاتل ہے اگر ہزار مرید ہیں تو سولہ ہزار مریدوں کا قاتل ہے تمہارے پاس قسوٹی ہوگی پھر تم جہاں بھی سننے کو ولی ہے کامل ہے چلے جاناں قسوٹی تمہارے پاس ہے عام آدمی دوخہ کھاتا ہے سونا رب دوخہ نہیں کھاتا ہے پھر جہاں جا کے جو سلطان صاحب پہ اور جو داتا صاحب پہ جو بات ہوتی جس کے سامنے یہ بات ہوئے وہاں جا کے بیت ہو جاناں پھر جب بھی ملے گا تو کام نہیں ملے گا اگر ناکس مل گیا اگر مرشد ناکس ہے نکمہ ہے تو ہو سکتا تو ہماری نمازیں بھی کام نہ ہیں اگر امام آگے نکمہ ہوں تو ہو سکتا پیچھے مغدیوں کی نمازیں بھی کونہ پیچھے اس امام کے اس کی امام آگے نمازیں بھی جاتی ہیں وہ ہی وہ ہی رہی گی نا مرشد ناکس ہے اس کو پغڑ لیا تو اللہ تک پہنچانا تھا اس نے اللہ تک ہے ہی نہیں اس کے رسائی تو وہ ہی بھی بسی تک رہا نا تو یہ ایک کسوٹی بن جائے گی تمہارے اندر اور ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہیں یہ جو کاملین ہیں ان کے بغیر چارہ نہیں ہیں پہلے نبی آتے رہے نبیوں کے بعد کاملین کا سلسلشن ہے اور یہ صرف امت کی بکشش کے لیے ہیں امت کی بکشش کے لیے ہیں یومِ معشر میں لوگ کہیں گے یہ کونسا نبی ہے یہ کونسا یہ نبی نے یہ ولی تھا لوگ کہیں گے ولی تو ہر زمانے میں آتا ہے شاید ہمارے زمانے کبھی ہو جا کر پہچان جائیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرائی تھا بکش دو اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلائی تھا بکش دو اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پنایت بکش دو آزان اللہ ہم اس لیے کیسے بکش دیں لوگ ولیوں کے کھانا کھلاتے ہیں رواج بنا ہوئے کپڑ دیتے ہیں پانی وضو کراتے ہیں یہ یہ وجہ ہوتی ہے نا جب ان کو وضو کرانے والی بکشا گیا تو جس کو ولی نے خریدہ ہوگا پھر ہو کر جائے گا پھر تو کہے گا جیدہ یہ جائدہ مہنے پہ ادھری جانے اس وجہ سے مرشد ہو تو کامل ہو لیکن اس کی شناخت ضروری ہے شناخت ضروری ہے اور شناخت اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک جوری نہ بن جائے جب تک اس ونار نہیں بن جائے تو تصورتی پر رکھ نہیں سکتا ہے اس کے لیے پہلے تم جوری بنو پھر ان کی تلاش میں نکلنا اب تم کہنتے ہو کامل ہے ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے جب تم جوری بن جاؤ جس کو کامل سمجھتے ہو وہ کامل نہ ہو پاس قریب بیٹھے ہو اور جو ڈرائیور ہے وہی کامل نکل ہے جو قریب بیٹھے ہو وہی کامل نکل ہے اس وقت تمہارے پاس کسٹی ہو کی نا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہنداری کو نہیں دیکھتا ہے یہ داریاں بندوں کو دکھانے کے لیے ہیں یہ دکھاوا ہے بندوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں اس نے دو طرح کی باز کہی ہے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک اپنے کے لیے جا جماعت سے نماز پر تاکہ لوگ دیکھیں داری ایسی رہت تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں تم مسلمان ہے کیوں اس وقت مجوسیوں کی داری اور ہوتی تھی کاملوں کی اور ہوتی تھی کسی آب کٹ ہوتی تھی اس طرح کی ہوگی پتہ لگے کہ تم مسلمان ہے یہ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے اور دوسری باز کے لیے کہتا ہے وہ چکے چکے تاکے تو جانا اور میں جانا اور جب تمہارے دل میں اللہ لشنو ہو جائے گی دن کو بھی خبر نہیں یہ کیا کرنا ہے یہ اعباد اللہ کے لیے اور وہ اعباد لوگوں کے لیے اس اعباد کا تلق اعمال سے ہے اس اعباد کا تلق ایمان سے ہے یہ جو اعباد ذہر یہ یہ اعمال تمہارے اچھے ہیں ایمان نہیں ہیں لیکن وہ جو اندر اللہ لشنو ہوتی ہیں وہ اعباد ایمان تم کو ایماندار گناتی ہے پھر آگے عشق ایسے ہوتا ہے تو وہ جو تمہاری مخلوقیں یہاں سے نکل گئے اس کے روبرو جائیں گی تب عشق ہوگا کسی کو دیکھو تو عشق ہوتا ہے پھر جب وہ اس کے پاس جائیں گی پہنچیں گی دیدار میں پہنچیں گی تو پھر وہ عشق کا مقام ہے عشق کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا جیتے عشق پہنچا دے ایمان والے کے بھی خبر کھول گا جائے عشق پہنچا دیتا ہے انسان کو ایمان والے کے بھی خبر نہیں ہے تو یہ سارا خزانت تمہارے اندر ہے اس میں ٹیم تھوڑا سے دو پانچ دس میں بات کرنا ہوں یہ جب اللہ تعالی نے بنایا ہے انسان کچھ مخلوقیں ڈالیں اُن نوری اِن ناری علامہ اقبال فرماتے ہیں ایخاقی اپنی فیضر میں انا نوری اِن ناری اُن نوری تھی اِن ناری تھی پھر اس میں ایک اور مخلوق آئی وہ نفس ہے جب وہ نفس اس جسم میں آئی تو نفس پلیت تھا نپاک تھا پھر یہ جسم نپاک ہوگا جس بٹی سے یہ بنایا ہے جسم وہ نپاک تو نہیں تھی جو مخلوق اِس میں ہوں ہوں بھی نپاک نہیں تھی نیکنوں نے نفس اس میں ہے وہ کت ہایا یہ جسم نپاک اب یہ جسم نپاک ہوگیا ادغالو پاک نے کہا جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے اسی نفس کی طرف اشارت تھا لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن میری صحبت سے مسلمان ہو گیا اور ان کا ان کی صحبت سے مسلمان ہو اور ہمارا آپ کیسے مسلمان ہو اب ہم کو دن بھی صحبت میں یسر نہیں ہے نا بلے شاہ فرماتے اس نفس نے پلید پلید کیتا پس ہم منو پلید ناس ہے ہم پہلے پلید ناس ہے لیکن جب یہ جسم ہے جس نے ہم کو پلید کر دیا جب اس نے ہم کو پلید کر دیا تو کوئی پلید بڑھتا نہ اس کو پاک تو کرنا پڑے گا سبحان عمدہ بیشت جب اس گھر میں ایک عدیس ٹریم ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے پرشتے نہیں آتے ہے نا لوگ کہتے ہیں وہ کتا یہ نفس کہتا ہے میں نہیں وہ کتا وہ کتا کیوں وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بہشت میں بنایا گیا تھا اس نے اب بھی آدمی کی حفاظت ہی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں اس کو یہاں سے گھر سے نکال کے گلی کے کونے میں باندھ آگے تو ماری کیا حفاظت کرے گا اس کتے کے لیے نہیں یہ جو تمہارے اندر کتا ہے یہ جس گھر میں یہ کتا ہوگا وہاں رحمت کے پرشتے نہیں آتا اس کے شکل کتوں کی تا مجید صاحب فرماتے ہیں مقتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کا ہے جو ابتدائی آدمی ہے پہلے اللہ کا ذکر کرے قرآن میں یہ ان لوگوں پڑھنے کی قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں جب اس کا نفس پاک ہو جائے پھر قرآن کو ہاتھ لگائے اس سب ایک لمحہ فکریہ سو سال کی بادسی بیتر ہے اور جن لوگوں نے نفس کے بغیر نفس کتے کتے کو پاک کرنے کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے قرآنوں پر آپ تفسیریں لکھی وہ تو بہتر فرقوں میں تفسیر تبدیل ہو گئے وہ تو گفر میں چلے گئے ایک حدیث نہیں میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لانت کرتا ہے وہ قرآن کو پڑھ دے وہ ان کے اوپر لانت کرتا وہ کونچے لوگ ہیں جن کے نفس کتے ہیں وہ ناپاک اب سب سے ضروری ہے کہ پہلے اس کو پاک تو پاک کیسے ہوگا جب آپ یہ ذکر سیکھیں گے پانچ ذکر سینے کے ہوتے ہیں میں نے صرف ایک ذکر قلبی کی بات کری ہے اس کی علاقہ آگے بھی ذکر ہیں پانچ ذکر سینے میں ہوتے ہیں جب اس سینے میں اللہ اللہ گونتی ہے اس نفس کی خوراق ہوا میں ہے جو خوراق ہم کھاتے ہیں اس میں نار ہے وہ اس کی گزہ ہے جب وہ نار اندر جاتی ہے وہ اللہ اللہ کی گرمی اس کو کار دیتی ہے جب اس تک گزہ نار کی نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس کو بھوک لگتی ہے یہاں پھر کچھ نفس ہیں جو سرکش قسم کے ہیں وہ نوری گزہ نہیں لیتے مر جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ فقیر جو انہیں اس نے نفس کو مار لیا وہ اس کی کس مر جاتے ہیں کچھ نفس ایسے ہیں جو مرتے نہیں ہیں وہ ان مخلوقوں کہتے ہیں ہم کو خوراق دو ہم مر رہے ہیں وہ ان کو نور کا لکوہ دیتے ہیں دوسرے دن خوراق پھر مانگتے ہیں پھر یہ مخلوقیں کہتے ہیں کب تک ہم سے خوراق مانگے گا خود اس کو کلمہ پڑ اس کا نور پری خوراق بن جائے گی پھر وہ بے حالت مجبوری زندہ رہنے کے لئے کلمہ پڑتا ہے آپ جس کا نفسی ذات کر ہے آپ اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میری ناف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتے ہیں نفس کلمہ پڑتا ہے اس کلمہ کے اثر سے وہ کالا کتہ تھا پھر سفید ہو جاتا ہے پھر اس کلمہ کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح لاتے ہیں پھر کلمہ پڑتا رہتا ہے اس کی شکل بکرے کی طرح لاتے ہیں پھر کلمہ پڑتا رہتا ہے اس کی شکل اسی انسان کی طرح لاتے ہیں پھر انسان نماز پڑتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑتا ہے ذکر کرتا ہے ساتھ وہ بھی جھونتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں سبحان اللہ پھر حضور پاک اور حاضر اششکر اٹھتے ہیں واقعی اس کے اوپر آفرین اور اس کے مرشد کے اوپر اس کتے کو پاک صاف کیا انسان منائے اور محفل میں لے ہیں سبحان اللہ اس نفس سے اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ اور اس سے پہلے جو نفس ہے اس کو بولتے ہیں نفس امارہ جب مطمئنہ ہو جاتا ہے بس حضور پاک کے سینے کے قابل ہو جاتا ہے حضور پاک سینے سے سینہ لگاتا ہے تو یہاں تک بس یہ علم انسان کو کہیں نہ کہیں پوچائی دیتا ہے اگر اس سلم کے اوپر بلے نالیک سے نالیک بچہ ہے نالیک سے نالیک بچہ ہے سکول میں داخل کرو اور زیادہ دوسری تیسری پڑے گا اللہ بے تو جانی لے گا جیسے بلے بھی کنگار ہے کنزین ہے اور کچھ نہیں اللہ اللہ تو سیکھ لے آگے ترقیمہ کل سکے اللہ اللہ تو کر سکے جس کے لئے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو برنہا ذکر لاؤ صحیح اس کے لئے یہ ہے اس کے لئے یہ ہے کہ میں اللہ کروں گا جن لوگوں کو ذکر لینا ہے اجازت وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کریں گے اللہ اللہ اور جن لوگوں کو ذکر لینے کی ضرورت نہ ہو جائیں نہ لینا چاہیں تو وہ خاموش ہیں ان کو اجازت ہوئی نہیں اور جن لوگوں نے اقرار کیا ان کو اجازت ہوگی تریکہ میں نے پہلے بتا دی پڑھیں دل اللہ تھوڑا سا اور بات بتا دوں جو محصوم ہوتا ہے صرف نبی ہوتا ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے باقی جتنے بھی احمد ہی ہوتے ہیں ان سے گناہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ شیطان کہتا ہے کہ تُو اتنا بنے گونے گار ہے تُو اللہ اللہ کیسے کریں کہتا ہے ایسا سے کم تری ڈالتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں کیا پاکستان میں بھی ایسی ہے جو شرابیں بھی پیتے ہوں گے اب سوچتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں اتنے غلط کام کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں ہم اللہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں سوچیں گے نا نہیں اس میں اللہ ہر چیز پر کاتے رہے ہیں ہر چیز پر کاتے رہے ہیں اگر آپ شراب پیتے ہیں چھوڑ دیں تو اچھی ہے اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں شراب بھی پیتے رہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں ہمارے پاس ایک شراب ہی آیا کہنے لگا کہ میں شراب پیتا ہوں گا پانی کی طرح مجھے پتا ہے میں نے مرنا بھی ہے میرے دوست مر بھی گئے ہیں مجھے پتا ہے میں مسلمانوں نے نماز بھی پڑھنی ہے جب مسجد میں جاتا ہوں تو مولوی کہتے ہیں کہ پہلی شراب چھوڑ پھر نماز پڑھیں آیت ہے کہ جب تم نشہ میں آؤ تو نماز کے نزدیک مر جاؤ مجھ سے نشہ چھوڑتا نہیں کوئی رسطہ بتاؤ اس کو بھلتو ایسا کر یہ اللہ پڑھ طریقہ بتایا کہتا ہے ٹھیک ہے میں اللہ کو کروں گا نماز نہیں پڑھوں کہ نہیں نماز نہیں پڑھوں شراب پیتا رہا ہوں وہ شراب پیتا رہا ہے اس کو بڑا عجیب سا لگا اس نے شراب بھی پینا شروع کر دی جو بھی رہا تھا وہ اللہ کی مشک بھی کرنا شروع کر دی کوئی دس پانے دن کے بعد پتا لگا اب جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو کیا آ جاتی ہے اللہ وہ اللہ اندر چل گیا نا اب شراب پیتا ہے تو اس کو کیا آ جاتی ہے کوئی میندر دو مینے کے بعد اس کی بیوی آئی کہنے لگی اب نماز بھی پڑھتا ہے تھوڑی تھوڑی سی داری بھی ہے سبحان اللہ پتا لہا تو نماز نہیں پڑھتا کہتا تو گئی شراب چھوڑو اب پتہ نہیں خوابتا ہے ختم ہو اب اس میں رہے کہ میں یہ عیب چھوڑوں تب میں کروں نہیں نہ عیب چھوٹے گا اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اللہ خود اس کو چھنا دے سبحان اللہ جون جی اللہ اللہ جسم میں جانا شروع ہوگا صحابی آگوں کو نکالنا شروع کرنا یہ کتر سے جائے گا وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوگا اس کا مقابلہ تک کوئی گناہ بیڑے سے بڑا گناہ اس کی رحمت کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی رحمت سب گناہ سے آگی ہے ساری پڑھنے کو آرہ ہو جائیں اس کی رحمت کو میں نے بغشی ابل کیا گناہ کا کہہ لیا بس یہ گناہ کے کفارے کے لیے انسان بنانے کے لیے ولی بنانے کے لیے یہ ایک اس میں ذات ہے ہے بھی بڑا آسان طریقہ جنگوں میں ملتا تھا اب تم کو گھروں میں شہروں میں ملتا تھا حق ہے دولہ مانگے جلکا بس لیے لائے اللہ 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 علیہ وسلم موسیقی موسیقی